اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطف بلارو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کی حاضرے خدمت ہوا آج کا جو میرا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بکریوں کو سردیوں میں کراسنگ کے حوالے سے ہے کہ سردیوں کا جو اب موسم چل رہا ہے اس میں بکرییں کراس کروانی چاہیے یا نہیں تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لئے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو پہنچتے رہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن کسی بھی دوست کو ٹی ایم آر سٹامک پورڈر مینرہ مکچر کور تمبا پروبیٹک آئل مدر کیر آئل اور بکری کے مطلق جتنی بھی پروڈیکٹ ہے وہ چاہیے تو آپ سکرین پر چلتے ہوئے نمبر جو اس ویڈیو میں آ جائے گا اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو مہیا کر دیں گے اب بڑھتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرح ایک کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سردی کا جو اب موسم چاہ رہا ہے اس موسم میں بکری کراس کروانی چاہیے یا نہیں تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موسم میں بکری ہیٹ میں ہی وہ آتی ہے جس کے اندر کچھ ہو یعنی کہ اندر کچھ ہو کی مثال اس طرح لے لے کہ جو بکری اندر سے پوری اپنی طاقت ماندہ نا صحت ماندہ اس کی گزائیہ ضروریت پوری ہے تو بکری اس موسم میں ہیٹ میں آئے گی نہیں تو عام نارمل بکری اس موسم میں ہیٹ میں نہیں آئے گی جتنی باہر سردی ہے نا تو بکری ہیٹ میں آتی نہیں اگر آ جائے تو کیا اسے کراس کرانا چاہیے یا نہیں کوئی بھی آپ نے چیز ہے نا پہلے اس کا ٹائم پیٹر دیکھیں بکری ہے یہ پانچ مہاں بار ڈیلیور کرتی ہے گائیں بینس ہے وہ نو دس مینے بار ڈیلیور کرتی ہے ہر جانور مرگی کا بچہ اکیس دن بار نکلتا ہے آپ نے اس کا جو ڈیلیوری ٹائم ہے نا وہ نوٹ کرنا ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو ڈیلیوری ٹائم ہے نا یہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں کہ اب میں بکری کراس کراؤں گا تو یہ کب سوئے گی جا کے کیا وہ بچوں کو مہینے ٹھیک ہوں گے جب بکری ڈیلیور کرے گی بکری اور بچے کے لئے وہ مہینے بہتر ہی رہیں گے یا نہیں یہ چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے پھر بکری کراس کروالا نہیں ہے آپ دیکھیں جو دسمبر اور جنوری میں بکرییں کراس ہوگی یہ جا کے جون جلائی میں ڈیلیور کریں گی جون جلائی جو ہوتی ہے جو پاکستان کا گرمی کا گرم ترین موسم ہوتا ہے جسے میں سون بادوں کا نام بھی دیا گیا سون بادوں میں کوئی بکری یا کوئی بھی جانور ڈیلیور کرتا ہے تو وہ اس کے بچے جو ہیں وہ محول میں سوروائی نہیں کر پاتے بچے زائع ہو جاتے ہیں بکری کمزور ہو جاتی ہے بکری بھی بہت زیادہ حتیٰ کہ کچھ بکرییں زائع بھی ہو جاتی ہے وہ محول میں اس میں سروائیب نہیں کرتی پنجابی دی ایک مثال ہے چھوٹی جی کہندے اس موسم دے بکرییاں یا بچے جڑے کوئی بھی جانور وہ دا خون پسینہ یا انسان نہ دا خون پسینہ ایک کوئی ہوندہ ایسا موسم تو اسی خاص خیار رکھنا ہے اس مہینے دے بکرییاں نہیں کراس کروانی ہمیشہ اس چیز کا خیار رکھ رہے ہیں نہ ہی دسمبر جنوری میں بکری ڈیلیور کرے نہ ہی جون جلائی میں بکری ڈیلیور کرے جب یہ اپنے کراس کروانی ہے بکرییاں میری ہیٹ میں بھی آ رہی ہیں پچھلے چار پائیں دن سے مختلف جو ہے نا وہ پٹھیں ہیٹ میں آئی ہیں لیکن میں نے انہیں بار بار نا بکروں سے الہ کر دیا تاکہ بکری کراس نہ ہو ایک تو وہ بکری دودھ نہیں دے گی باقی اور بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے لئے پیدا کرے گی تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہی لگا لیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں جب بکری کراس کروانی ہے تو پہلے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ وہ کس موسم میں جا کے ڈیلیور کرے گی اسی طرح بڑے جانوروں میں آ جائیں بینس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کب جا کے کراس کروانی چاہیے اور نو دس ماہ بار ڈیلیور کرتی ہے گائے کو کس طرح کوئی بھی جانور ہے نا جس کا اللہ تعالی نے اختیارہ آپ کو دیا ہے کہ آپ نے کراس کروانا ہے آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے کے بعد کراس کروانا ہے یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے جو سکرین پر نمبر چل رہا ہے نا اس پر آپ صرف اور صرف واتس اپ کیا کریں تو آپ کو فوری رپلائی بھی ملے گا جب بھی آپ کا میسید سنا جائے تو باقی جانوروں مطلق جو بھی پروڈیکٹ ہے وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتائی ہے آپ کو چاہیے وہ ہمارے فارم گولڈ سٹی گوڈ فارم سے مل جائے گی بکری کے مطلق جتنی بھی پروڈیکٹ ہے وہ تمام کی تمام پروڈیکٹ آپ کو ہمارے فارم سے ملے گی خاص کر کے جو طوبہ پیر محل شورکورٹ شورکورٹ سٹی شورکورٹ کینٹ اور شورکورٹ سٹی رجیانہ کمالیا گوجرا ان ایریاز میں ہے نا دوست ان کے لئے تو بہت ہی آسانی ہے ہمارے فارم سے وہ ہر ایک چیز لے سکتے ہیں تو فارم کا میں ایک بار آپ کو ڈریس بتاتا ہوں فارم کا جو ہمارا ڈریس ہے وہ طوبہ ٹیکسنگ اور شورکورٹ کینٹ روڈ پہ واقع ہے چک نمبر 311 کا گولڈ سٹی گوڈ فارم کے نام سے ہے تو فارم کا نمبر سکرین پہ جلتا ہے آپ نے آنے سے پہلے یا کوئی بھی پروڈیکٹ خریدنے سے وقت اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جب ماضی چاہیں آپ فارم سے آکے کوئی بھی پروڈیکٹ خرید سکتے ہیں تو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ وڈیو میں